رحمن الرحیم الصلاة والسلام وعلى اشرف الانبیائی والمرسرین وعلى آلہی وصحبہی اجمعین اللہم ربنا آتینا من لدن کا رحمہ وحی لنا من امرنا وشہدہ فصل ہے یہ قسم ہے فی معارفت غریب ہی قرآن کریم کے غریب یعنی جن الفاظ کے معاری کے سمجھنے میں لغت کی حاجت ہو ان کے بیان میں یہ فصل ہے کچھ اتدائی باتیں ہم سے عرض کر دیتا ہوں توجہ سے سنیے نوٹ کرتے جائیں اور اسی پر انشاءاللہ ساری بحثیں آگے چل کر کے آنے والے یہ بحث ہے فصل ہے اس کے بعد فائدہ ہے پھر فصل ہے یہ تین چار باتیں جو ایک ساتھ میں ہیں جو کریں گے ان سب کا قرآن صاحب پر سامنے بش کرتا ہوں سب سے پہلے گفتگو یہ قرآن کریم میں کیا ہے اگر ہم اسے عجمی زمان میں ہوتا تھے تو کیا ہوتا تو لوگ کہہ اٹھتے ہیں کہ اس کی آیتیں تفسیر کے ساتھ کیوں نہیں بیان کی جاتی ہیں فسیر زمان میں یعنی بلاغت و فساد و بلاغت کے عالی میار پر قرآن کریم کیا فائز ہے اس سے اوپر کوئی میار نہیں اب اس میں غریب الفاظ کے بارے میں کہا گیا ہے غریب الفاظ سے مراد تو ایک وہ ہے کہ جن کے معانی کو جاننے کے لیے ہمیں لوگت کی کیا پڑے حاجت پڑی ترود بیش آئے کچھ لوگوں نے غریب کا معنی ہے کہ یہ بتایا ہے کہ غریب الفاظ سے وہ الفاظ مراد ہیں جو عربی زبان کے ناؤں دوسرے زبان کے الفاظ کہاں آ جائیں عربی میں آ جائیں اس پہ کافی علماء کرام کی بحثیں ہیں ان بحثوں کو دیکھنے کے بعد جو نچھوڑ اور خلاصہ سمجھ میں آتا ہے وہ تین طرح کی باتیں آتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ ایک علماء کا گروہ یہ کہتا ہے کہ قرآن کریم کے اندر غریب الفاظ کی موجودگی ہے ہی نہیں یعنی وہ الفاظ جو کہیں عربی ناؤں کسی اور زبان کے آگئے ہیں میں نے پہلے بتایا کہ غریب کی دو تفسیریں تو وہی ہے کہ اس کے معانی کو جاننے کی کیا ہے اس پر لوگت دیکھنا پڑے دوسرا ہے کہ غریب الفاظ انہیں بھی کہا جاتا ہے جو قرآن عربی زبان کے ناؤں دوسرے زبان سے آ چکے ہیں آپ نے اس کے بارے میں پڑھا ہے انہوں کے اندر عجمہ کے بیان غیر مسلم میں پڑھا ہے اس کی بحث کی جاتی ہے تو عجمہ کے بیان پڑھنے کے بعد سمجھ میں کیا آتا ہے کہ کہیں نہ کہیں عربی زبان میں بھی عجمیت کچھ نوش آئی ہے آئی ہے تو اس کی کچھ تفسیر کے دبل ما جاتے ہیں تو قرآن کریم کیا فساد و بلاغت کے عالی میار پر موجود ہے تو یہاں پھر عربی زبان کا عمل دخل کیوں تو ایک گروت یہ ہے کہ قرآن شریف کے اندر کسی بھی صورت میں کیا ہے عجمی زبان کے الفاظ موجود ہیں ہی نہیں اس میں میں آئی اسادزہ کی افتقم جو یاد آ رہی اللہ مارے اسادزہ کو سلامت رکھیں صابق شیخ بل عدیس جنرل شفہ مبارک بل مہدلس جلیل صدی اللہ محمد الشکور صاحب مددل اللہ العالی اپنا موقف یہی ہے کہ قرآن کریم کے اندر غیر عربی الفاظ ہیں ہی نہیں ایک گرو علماء کا یہ ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ نہیں عربی زبان کے علاوہ دیگر زبان کے الفاظ بھی کیا ہیں اس میں آئے ہیں لیکن کہ حدیث مبارکہ کے اندر بھی صرقہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدیقہ بار اگاچی ودی سے باق ضعیف ہے فرما یہاں تک میرا ذہن جا رہا ہے کہ صرقہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فارسے کے بھی الفاظ میں اپنے لبائے موارک سے نکالیں مو سے نکالیں دوسرے گروہ کا کہنا یہ ہے کہ قرآن شریف کے اندر غیر عربی کے الفاظ کیا ہیں اب بیچ میں ایک تکبیق والی صورت جو پیدا کی جاتی ہے جو مجھے پسند ہے وہ یہ ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ ہیں ان دونوں کے بیچ میں بین بین قریب بنا لو یا بین بین بھی بنا لو پڑھے ہونے بین 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 کی رائیہ ہے کہ دراصل بات یہ ہے بہت سارے الفاظ ایس سے آتے ہیں زبانوں کا مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ زبانیں ایک دوسرے سے بہت gesprochen arenous ہوتا ہے جس لئے ایک permanous دوسرے منس سے ماننس نہیں ہوتا منس خدا نہیں انسان پر کہتا ہے منس ایک لفظ لوگوی معنی میں اور ایک تین وقتہ معنیس بولنا ہوں دونوں میں ایک جگہ اسمیت والا معنی اور ایک صفتی والا معنی ایک معنیس ہے ایک آدمی دوسرے معنیس ہے دوسرے آدمی سے اس قدر معنیس نہیں ہوتا اس قدر زمانے کیا ہوتی ہیں آپ خود دیکھیں روز مر رہا کیا آپ دیکھیں آپ روز مر رہا ہے نہیں ڈیلی گری کھاں کا لفظ آیا انگلیس کا آگیا یہ بہت وائرل ہو رہا ہے تو وائرل کھاں سے انگلیس کا وائر بھی ہے ایک دوسرے زمانے آپس میں کیا ہوتی ہیں بہت ایک دوسرے سے معنیس ہوتی ہیں ایک دوسرے کو حیل پر کرتی رہتی ہیں پھر آپ کو کچھ چاہیے تو میرے سے لوگ مجھے کچھ چاہیے تو آپ جو بھی ہے یہ زمان میں سلوے رہتا ہے ان سارے زمانوں کے باپ کو انہیں عربی زمانے وہ کسی سے لیتا ہوتا نہیں ہے بلکہ وہ کیا ہے اس کے سامنے زمانے کھڑے ہوتی ہے بھائی چھوٹ جگہ دے دویا کیا ہے عربی زمان پر کیا کرتی ہے جگہ تم کو چاہیے تو بچہ شرط ہے کیا ہے عجمہ میں شرط ہو علم ہو عجمہ میں بزرت تو بہتانے پڑے گی نا بھی اس کے بعد کیا لگاتا ہے عجمہ میں شرط لگاتا ہے کہ ایسے نہیں آنا ہمارے ہاں نا نو انٹری ہے ہمارے اندر آو گا اس کے لئے کیا چاہیے کچھ شرائد ہیں عجمہ میں علم ہو تو فلاں ہو تین آپ اسے زائد ہو تو یہ ہو تو وہ ہو یہ سب کچھ بھی نہ ہوگا تو بھی کیا ہے نو انٹری جیسے جیسے جامعہ میں آئے لکھا ہے بداؤت چیکنگ نو انٹری بداؤت چیکنگ تو اسے ہمارے ہیں کیا ہے عربی زمان میں بداؤت چیکنگ نو انٹری تین اقوال علماء کرام کے ملتے ہیں دیس میں جو کہا گیا علماء نے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے کہا کہ قرآن شرط کے اندر غریب الفاظ ہے یا نہیں وہ بھی ٹھیک ہے جو کہتے ہیں کہ ہے وہ بھی ٹھیک ہے یہ کون سے مسرائے ہوئی حاصل کلام یہ ہے کہ وہ تو تھے اگر چاہیے عجمی زمان کے الفاظ کلمات ہیں لیکن مرور زمانہ سے وقت کے گزرتے گزرتے عربوں نے جب ان الفاظ کو اپنایا تو عرب کا مطلب کیا ہوتا ہے فسیل لسان عجم کا مطلب سکھ گونگے بہرے تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے اس آراب کے بڑے بڑے اس کے بعد کیا ہے کوئی جانے عقید کیا گھبلہ کر رہا ہے صحیح سے بتاؤ کوئی جانے عموم زمان نہیں نہیں بلکہ جسم میں جانے یہ مسئلہ ہے زبان کا ٹھیک ہے علماء نے دیکھا ہے کہ عربی زبان پر عبور نبی کے علاوہ امام شافع کے قول ہے کہ اس کو ہوئی نہیں سکتا موال ایدم کہاں جاری باتیں ابن کرو اس طرح سے کیا ہے مختلف باتیں نظر آتی ہیں تو ان کا کہنا یہ ہے کہ عربی زبان کے علاوہ دیگر زبان جو الفاظ عربی میں موجود ہوئے ہیں وہ یوں ہی نہیں آگئے بہت سارے کیا ہے شراحت ورات کے ساتھ آپ نے بڑھا تھا سراویل کے بارے میں جی جمعہ منتظر جمعہ سراویل کافیہ کے اندر منصرے پڑھیں گے غیر منصرے پڑھیں گے حدل تقدیری ہے کیا ہے نہیں ہوگر ہے تو اس کو بھی کچھ نہ بچ کھیشتان کر کے تو بنائی دیا اگر چون ہم اپنی زبان کے الفاظ نہیں ہیں تو ان کا کہنا یہ ہے بیش والے کا جو بینمین والے ہیں موقف یہ ہے کہ عربی زبان کے اندر جو بھی کلمہ یا الفاظ عبارتیں آئی ہیں انڈریکٹ نہیں آئی ڈریکٹری یا انڈریکٹ کے حالے مسئلہ نہیں ہیں بلکہ ان میں کچھ نہ کچھ اصول ضعبت جاری کرنے کے بعد وہ عربی زبان میں استعمال ہوتے رہے بہتے ہو تے اس کنڈیشن ایسی ہو گئی کہ وہ عربی ہی کی ہو گئے تو اللہ رب العزت نے پھر اسی انہی الفاظ کے ساتھ میں کہیں گے یہ خداب فرما دیا ٹھیک ہے پہلے عربی میں آئے ہیں آنے کے بعد استعمال ہوتے ہوئے کیا ہوگئے وہ عربی کے ہوکے رہے گئے کبھی بلتے نہیں کہ ہمارے یہاں آئے تو ہمارے ہوکے رہے گئے یعنی ہجرت کر کے جب مدینہ میں آگئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ ہی کے ہوکے رہے گئے ایسے مجھے الفاظ کیا ہوگئے ان کو کیا ہجرت کا صدقہ ملا ہجرت کر کے کہاں آئے وہ ہجرت تو وہی کرتا ہے نا یہاں کیا ہے اپنی حفاظت پہ کیا ہو کچھ نہ کچھ اپنی حفاظت کرنے کے خاطر دین کی خاطر دین کو بلندی ملنے کی خاطر کوئی حجرت نہیں کرتا ہے دین کے صدقہ میں اپنی بلندی کی خاطر رسول کرتا ہے سمپل فارمولا ہے تو اپنے آپ کو بچانے کی خاطر بہت سارے الفاظ ہوئے کہ کچھ شکر دائمی زندگی چھاتے ہو آجاؤ عربی کے دعوے میں کیا کرلو پناہ لے لو یہاں پہ کیا ہے آپ کو ہمیشہ کی مل جائے گی بتا نہیں عشقیانہ لوگوں لے جائے میں سے تقریر ہو رہا ہے اس طرح سے کیا ہو گیا عربی نے اس کو جگہ بھی دے دیا جگہ کسے نہیں دیتے کیونکہ عربی جنہوں کے زبان میں کیا ہے واقع جدو کرم ہے شہر بچہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا سمپل بات ہے عرب کے لوگ ہیں عرب کی خصوصیت یہی ہے تو زبان بھی کیا ہے عربی جی زبان زبان ہے تو اس نے بھی کہا کہ سرکار سرللہ سرک میں تمہیں بھی کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں تو اس طرح سے وہ الفاظ کیا ہو گئے عربی میں آکر کہ عربی ہو گئے پھر قرآن شرکن حضور سے اس میں ہو گیا جن لوگوں نے کہا کہ قرآن شرکن دعوی الفاظ عجمی الفاظ نہیں ہیں تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ عجمی اگر چھتے وہ کیا ہو کہ عربی ہو گئے تھے جن نے کہا کہ ہاں یہ عجمی الفاظ ہیں تو انہوں نے کہا کہا سابقہ کنڈیشن فقہ کی زمان میں بولوں گا استصحاب حال پڑے ہو گئیں سابقہ حالات کا اعتبار کرنا استصحاب حال کے اعتبار سے انہوں نے کیا کہا کہ ہاں اس میں یہ موجود ہے استصحاب حصول شاشرکندر اخیر میں جائے گا آخری بحث اسی پر ہے استصحاب حال کہ سابقہ کنڈیشن حالات کے مطابق موجودہ زمان میں حکم لگا جائے نا دیگر لوگوں نے وہی کیا واسم میں آگئے نا تین طرقے چلو اب یہ تین چال سبے کا تقوی تقریبا خلاصہ میں نے کہہ دیا ہے پڑا پڑ چلو امام جلالدین سویوتی نے ترتیب وار ہر سورت کے اندر توجہ اتقام میں لکھا ہے ہر سورت بجے سور بقرا میں کونوں میں سے الفاظ ہے جو غریب ہیں اس کے ایک فریس سے انہوں نے بنا دیئے اسی عمران میں مکمل سورت ہو دیئے یہ ایک تفصیل طلب انہوں نے ایک بحث نکالی ہے جو اس کتاب کا سلسلہ طویل ہے میرے خال سے اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں بہت مزا ہے آپ کو کچھ کچھ مثال انہوں نے پیش کی ہیں آپ کی کتاب کے میں دیکھیں بسماللہ کافی ٹیم ہوگی ابھی غریب ہوا معنی الفاظ اللتی یحتاجو الی البحث عنہ فی اللغا غریب کہتے ہیں الفاظ کیسے معانے کو اب بڑا یہ لا ہے اللتی لا ہے کسی صفت ہے ایسے الفاظ کی معانی کو کہ جن الفاظ کو لغت میں تلاش کرنے کی کیا ہو ضرورت ہو جن الفاظ کے معانی کو ہونا چاہتا ہے اور اچھا بہتر ہوتا لب سے کم پر ٹھیک ہے والمعانی الفاظ اللذی کے کیا آتے ہیں تو کام چل جاتا ہے اللذی یحتاجو الی البحث عنہ فی اللغا جن کے معانی کی کیا لوگت میں جاننے کی ضرورت ہیں جن الفاظ کیوں تلاش کرنے کی ضرورت پڑھے کہا لوگت میں الفاظ تو خود ہی دیکھ رہے ہیں بھئیہ وفاظ جات و محببہ کو آشین میں وہ الفاظ مکان ہونے کیا لوگت میں الفاظ کے معانی کی ضرورت نہیں ایسا لگتا ہے کہ اس نے عبارت میں چینجنگ دیکھ رہی ہے اگر چینجنگ نہیں ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے گمہ بے رائے کام پکڑے کام چل سکتا ہے اچھا اس کے مرجع و مسادر کون ہے؟ مرجع و النقل و القتب المسنفت فی محببہ 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 فی محببہ 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 ان exclusive آپ امام اے پر بعمر niew Team ایسا لگ و اس کا محببہ 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 ان ان کو اببرائی ہے یہ inevitable میں ار کتابت کی ہے جو تیم و قتب المنز میں تصنیفی آمام ا отличاء ایمہ قررت المسنف قریم 커�ہ!!!! هوہ م commitment کیا ایسا فن ہے اس پر کیا تفجیح دینا چاہیے ابو غرہ سے مرفوان حدیث کی تخرج کی امام بے یقین نے فرمایا قرآن کریم کو سمجھ کر پڑو احراف سے مراد کیا ہے نیچے لکھا ہے مراد بے احراف لکھا ہے معارفت معانی الفاظیت اس کو بھی ترجمہ میں کر دو اور اس کے غرائب کو کیا کرو تلاش کرو تلاشو تدبو میں لگے رو چاہیسی کی مثل عامر بن عامر بن مسعود سے موقفاً روایت کی ہے اور ابن عمر سے مرفوان تخرج کی حدیث ایک پاس کو امام بے یقین نے کیا لکھا ہے جو بندہ قرآن کریم کی تلاوت کرے اور اسے سمجھ کر پڑے اعراب ہو مطلب اس کے معانی کو سمجھے اسے ہر حرف کے بدلے دس نیکیاں نہیں بلکہ بیس نیکیاں ملیں گی اور جو بندہ بے غیر سمجھ کر پڑے اس کو تو اس کو کیا ہوگا حرف کے بدلے میں دس نیکیاں ملیں گی اعراب سے مراد کیا ہے یہ پوچھا جا سکتا ہے امدان میں اعراب سے مراد کیا ہے الفاظ کے معانی کا ادراک فہمو فراظ سے سمجھنا اس کو یہاں اعراب سے مراد وہ نہیں جو اعراب نعوی لتے آپ ٹھیک ہے اس کو کہہ رہے ہیں لئے سے مراد بھی اعراب المصطلح حا علیہ اندن نحات بہو ما یقابل اللہ یہاں اعراب سے مراد وہ اعراب نہیں ہے جو نعویوں کے نزدیک کیا ہے کی اسطلاح ہے جو نعویوں کے کیا ہے جو نعویوں کے نزدیک مصطلح ہے جو نعویوں کے اسطلاح بادے کی ہے اور جو کیا ہے لہن کا مقابل ہے یعنی جس میں اعراب میں آپ گربڑی کریں گے تو کیا ہو جائے گا آپ بڑے غلطی کا آپ شکار ہو جائیں گے ٹھیک ہے لہن مطلب غلطی لہنہ جلی خبیس پڑے ہو گابلو لہن القرآن درین اس کی کیا ہے کہ یہاں پہ آپ اعراب سے مراد اعراب نعوی نہیں لے سکتے وجہ کیا ہے اس لئے کہ اعراب نعوی کے فقدان کے وقت قرآن دراصل قرآنی نہیں ہے اور نہ اس میں کوئی ثباب ہے ولا ثبابہ فیہ لئیسہ قرآتن کا بدل ہے یہ ولا ثبابہ فیہ ٹھیک ہے اب بدل فیہ محلی کی قبل سے اس کو آپ کافی ہمیں شاید پڑے ہوئی آدمی رہا ہو شاید عطا کے بیان میں وَعَلَى الْقَائِدِ فِي اِذَارِكَ اَتْتَثَبُّتُ وَالرُّجُوعِ الْاکُتُبِ اَهْلِ الْفَنِّ وَعَدَمِ الْخَوْزِ بِالضَّنِّ بہت اچھی بات خائد مدب خادر خودو وَإِذَا اللَّهِ رَائِتَ الَّذِينَ يَخُودُونَ فِي آیَتِنَا اور اس فن میں سبجیک میں غور خوص کرنے والے پر کیا ہے یہ خبر مقدم ہے اتثبت تحقیق ثابت قدمی اہلِ فن کی کتابہ کتاب رجوع اور ذن سے دوری ضروری ہے وَعَدَمُ الْخَوْزِ بِالضَّنِّ ذن میں گوسنے سے کیا دوری ہے ذن سے بچنا وہ ضروری ہے کیونکہ آپ تفسیر بھی رہا ہے ہمیں کرنے سکتے ہیں یہ کیا ہے حرام ہے نا بھئی اچھا اب اس پر دلیلیں پیش کر رہے ہیں کہ صحاب کرام نے کیسی محنت ہے کی اس میں انہوں نے بھی کیا کہا جس کے بارے میں بتانا چلا ڈھاریک منا کر دیا کہ مجھے بتانے ہی اِلَا عَدْرِي فَعَدِ صَحَابَهُمُ الْعَالَبُ الْعَرْبَى وَأَصْحَابُ الْلُغَةِ الْفُسْحَا یہ دیکھیں یہ صحاب کرام کی جماعت ہے جو کیا ہے خالص عربی ہیں اور فَسِحُ بَلِقِ زُبَان اس کے کیا ہے شناور ہیں اصحاب مالک ہیں وَمَنْ نَزَلْ قُرْآنُ عَلَيْهِمْ جِن پر قُرْآنَ قَرْآنَ قَرْمَ اَصْحَلُوا ایسا تو نہیں ہے نا بلکہ کیا ہے جن کے اوپر یعنی جن کے رسول پر جن کے رسول پر رسول ہوا جن کے زبان میں قرآنَ قَرْآنَ قَرْمَ قَرْآنَ قَرْمَ اَصْحَلُوا وَبِلُغَتِهِمْ عَلَيْهِمْ وَبِلُغَتِهِمْ عَلَيْهِمْ حَاقِ ذَمْكِ ذَمْكِ مَجْسِ یہ حق ہے باسپر نہیں کسی پر قرآنَ شنا سنگل ہو کسی کا مطابق ہوا ہے تَوَفَقْفُ جَزَاءِ بَٹھ فَادِل صحابہ خبر کر سکو تَوَقْفُ فِيَا الْفَاظِنْ لَمْ يَعْرِفُ مَعْنَاها انہوں نے ایسا الفاظ میں جن کے معنے تَوَقْفُ کیا اور اس کیا تَوَقْفُ لَمْ يَعْرِفُ مَعْنَاها اس میں انہوں نے کچھ بھی نہ کہا بلکہ کیا کر لیا قبل مدینہ لگا لیا باخراج ابو عباید فِي الفضائل ابو عباید نے فضائل کے اندر ابراہیم تیمی سے ایک حدیث باقی تخرج پر ایوار ابو بکر صدیق اَنَّا بَا بَقْرِنِ صدیق سُوئِلَا امِ قَوْلِ ابو صدیق رضی اللہ تعالی اسے ایک قبل کے بارے میں بچھا گیا وہ افاق ہے اببا کس پارے میں بھئی ابھی جو لوگ نکال لینا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو بتاتے ہیں کون سے بارے میں غسلین وغیرے میں اسے تفسیر میں نہیں جاؤں گا ٹھیک ہے ہاں افاق ہے اببا کہاں ہے عبدالنال بھئی قرآن میں سبان اللہ انگلے بھول بھی سبان اللہ بھلے بھائی کہاں سے لائے بھائی یہ سمان بہت دار سے لگا ہے آپ کا گھر کہا ہے مسجد کے سامنے مسجد کہا ہے میرے گھر کے سامنے دونوں گھر کہا ہے آپ نے سامنے اب آرے جواب ہے ملتی بہت ہے آپ لوگ افاق ہے تو اببا فقال ایو سمائن تظلو نہیں کون سے آس مان مجھے سایہ فگن میرے لئے سایہ فگن ہوگا تظلو نہیں ملتا ضلال سایہ سایہ مانا سایہ کرے گا بھائی ایک سوار کر سکتا ایو نیے ازمونے سے سمائی ایو نمزکک ایتنا نا جید ایو اردن تقلو نہیں سمائی ہے مانوی جید تقلو نہیں جیدو نہیں سکتا بھائی سورت ماشا رکب اسمال ہے کون سے زمین مجھے کیا اٹھائے گی اقلت صحابہ اقلت صحابہ اقلت صحابہ اقلت صحابہ اقلت صحابہ اٹھانا اگر میں اللہ کی کتاب میں کتاب اللہ میں اسی بات کہوں جو میں نہیں جانتا اللہ اکبر آخر ہے تو کہنے کے مطلب کیا ہے وہ آدم الخوض بزن کی دلیل پیش کر رہا ہے کہ اس میں جاگر آپ اپنی ذرہ سے مت کہیں تثبت تحقیق کر لیا کریں ٹھیک ہے اہل فن کی کتاب کی طرف ان سب کے بات کرنے کے ان کے دلیلیں دے رہے ہیں کہ یہ آپ کیوں کرنا چاہتے ہیں کیونکہ صحابہ اقلت کیا ہے وہ اتنے بڑے عرف و حالہ خود ان کے زمان پر کلانشے کو نزل ہوا ہے ہم کیا کریں تقمین اور زن سے بات کرتے رہے ہیں تو اتنے بڑی بات ہو جائے گی قبلت کلمتا تخرج من افواہیم این یقورونا اللہ کے دبا میں ہم بھی آ جائیں گی پھر چلو حضرت آنس سے روایت ہے وہی امام بیقی نے تخرج کی ہے کیا ہے بھئی وہ ان عمرن خطاب قراء عالی ممبر آپ نے ممبر پر کیا پڑا وفاق ہے تو اب اوپر والی آیت اب وہ پڑا صدیق سے یہ بات پوچھی گئی یہ آپ ان سے پوچھے گئی تو ان نے منع کر دیا اب یہ پڑھنے لگے مدبریہ ان لوگ کے ستکاں ملے ہیں ان تو ان کیا بتاؤں ان لوگ کار دیں گے کسی لوگ کیا ہے کارا فکارا حدیل فاقیہ یہ فاقیہ تو ہے کدھ عرفنا یہ تو ہمیں سوچ میں بات آرہی فمال اب تو اببا جی کون ہے اببا ہوا نہیں اببا کرو ابب ٹھیک ہے اببا اببو والا ہے بیگا تشیو والا ہے اببون اببون والا ہے اببون 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 کیسے ہو گیا یہ کیا ہے پھر یہ گھر کرنے بات آپ نے کہا کہ تمہا رجاء الانفسی پھر اپنے آپ سے کہا نہیں پھر اپنے طرف متوجہ ہوئے اور کہا رجاء الانفسی پھر پلٹے پھر کہا کہا پھر اپنے طرف متوجہ ہو اور کہا انہذا لہوال کلب یہ تو خامخواہ کی تکلیف ہے جب پتا نہیں تو چھوڑو نا بیا وہ آیا آدم بس میں رہی دو کتنے بڑے عفتہ کے امام ہے چلیں واقع رجاء من طریق مجاہد انہی بن عباس کیا ہے کہاں جا رہا ہے کیا لکھا ہے ایک بات آپ لوگ شاید لکھے گی چلو کل بتاتا مجاہد کی رہا ہے بترے کہ مجاہد حسد عبداللہ عبداللہ سے ایک حدیث پا کے تخرج کی گئی ہے ایک بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ حضرت عبداللہ عباس سے روایت کرنے والے کی تعداد جو انہیں کتنی ہیں شاید آپ لوگ لکھائے گئے تھے کہ ابھی تفسیر میں نہیں حضرت عبداللہ عباس کی شہیر مفسرین نے ان سے روایت کرنے والے کئی یہ ہیں ترق ہیں ان سب میں صحیح ترق کیا ہے صحیح طریقہ کیا ہے ترق میں صحیح طریق اس کے بارے میں آگے والے فصل میں آگے آگے ایک یہ بھی لکھا ہے من طریق مجاہد اس کا مطلب کیا ہوتا ہے یعنی حسن عبداللہ عباس سے جو بیان کرنے والے ہیں کئی لوگ ہیں الگ طریقے ہیں ان سے بیان کرنے عبداللہ عباس ان میں سے تین صحیح ہیں باقی جو چھے ہیں ان کے بارے میں کلام ہے یہ ہمیشہ یاد رکھے گا تفسیر میں جہاں بھی کوئی بات آجائے کہ عبداللہ عباس یہ رواد منقول ہے تو لینا ہی پڑے گا ایسا کچھ نہیں ہے ان کے طریقے ہیں ان میں سے چھے ہیں اکثریت نہیں مکمل فٹ نہیں ان پر کلام تین درست ہیں جو تین سے آجائے ان کے بارے میں آمان صدق نا تین کے لاوہ سے آجائے تو بشم کیا ہے تصدیق کرنا بس مشکل کام ہو جائے چلو دیکھو آپ فرماتے کہ مجھے پتا نہیں تھا کہ فاتر السماوات کہ اللہ ما فاتر السماوات اللہ ساتھ چوبیس میں چھ 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 میں بھی یہاں تک میرے پاس دو آرابی ہے اخت سمان فی بیرین وہ ایک کوئے کے بارے میں جگڑ رہے تھے ایک نے کہا انا فتر تو ہا کہ میں نے اس کو کیا کیا سب سے پہلے بنایا یقول آپ کہتے ہیں کہ میں نے اس کے بئے آگاز کیا بگر کسی نے منایا ہے تو کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ میں آیا کہ فاطر کا معنی کیا ہوتا ہے بتا سید موسیر سید جریر نے سید ابن جبہر سے رباد کی کہ جب ان سے پوچھا گیا اللہ تعالی اس عرشاد کے بارے میں سورہ مریم میں آپ نے فرمایا میں نے حسد عبداللہ ابن عباس اس کے بارے میں سوال کیا کیا ہے یہ حسد عبداللہ ابن عباس مراد کیا تھا آپ نے کچھ بھی جواب نہ دیا فریابی نے تخریج کیے کہ ہم سے اسرائیل نے حدیث بیان کی ہم سے سماک بن حربی نے اکرمان حسد عبداللہ ابن عباس دیکھ رہا ہے کہ کنی رواب جا رہی ہے سعید بن جبیر کی رواب جا رہی ہے حسد عبداللہ ابن عباس سے دیکھیں کتنی رواب جا رہی ہیں مجاہد عبداللہ ابن عباس اکرمہ علم نے عباس کئی رواب جا رہی ہیں تقریباً نو اور تفسیر میں رواب جا رہی ہیں اب نکال کے دیکھ سکتے ہو دیکھتا ہوں کوشی کرتا ہوں کہ ہوا تو لکھا جاتا ہوں انہیں آپ کیا کرو آپ تدوین تدوین قرآن ہے ان کی معافت ہماری صاحب کی تفسیر پر یہی ہے کیا جو رہے ہیں نہیں اس بھی ہے دنیا قرآن کی چکل لیتا ہوں اس کتاب چلیں کیا فرمایا انہوں نے کل القرآن آلموہ اللہ عربان میں پورے قرآن کی ہر چیز کو جانتا ہوں سوائے چار چیزوں کی چاروں کے بارے بہان رہے تھے کہاں کہاں اس کو لکھنا ہے غسلین کہاں ہے غسلین لا اکلو اللہ الخاتعون فلا اقسمو یہاں ہے کہاں ہے اندیسوں ہاں پا رہے ہیں فلا اقسمو رب المشارق گریہ ہے ایک سورت میں بھئی نو میں یا حقا میں یا معارج میں چلیں دیکھنے نہ کہیں اس کے بعد کیا ہے حنان تبی گزرہ اوغاؤن کا انہو لاؤغاؤن حلیم یہ گیرمہ پر میں چوتے سورت میں رقیم کہا ہے انہ شجات الزقوم رقیم بھی آیا ہے رقیم کھدر ہے رقیم لون دے رہنا چلو اب جی لو لون دے رہنا مجھے اس وقت دماغ میں نہیں آ رہا ہنانا کہ میں آدمیش میں لگایا تھا کہ اس کو آیت پٹا پٹ لگ لوں تو توجہ گئی رقیم ڈالی ہے اس میں البحث القرآن میں تو برا جائے کہاں کہاں ابن ابی حاتم نے قدادر سے تخلیش کی ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس فرمایا ربنا افتح بیننا و بین قومینا بالحق حتی سمیتو قول بنت زی یزن زی یزن ایک نام ہے یہاں تک کہ میں نے زی یزن کی قول کو سنوات تو مجھے سمجھ میں آیا اس کا معنی کیا ربنا افتح بیننا کیا ہے تعال افاتح کا تورید و خاسم کا ربنا افتح بیننا ہے نا ربنا افتح بیننا اے تبارک و تعالی ہمارے اور ہمارے قوم کے درمیان حق کے ساتھ میں تو کھول دے ایک لوگ ہی مانات افتح کھولنے کے کیا مطبع ہوتا ہے تو مطبع یہ ہوتا ہے کہ فیصلہ فرما دے اس کو آیا ہے اے افتح مخاسمہ فرما دے ہمارے درمیان یہ معاملہ چلنا ہے اس میں کچھ فیصلہ فرما دی افاتح کا تعال افاتح کا آؤ میں تمہارے درمیان کیا کرتا ہوں فیصلہ کر دیتا ہوں مخاسمہ کر دیتا ہوں تورید یعنی آپ مراد کیا لگتے ہیں خاسم کا چاہبتر ہے کہ مجاہد حسد عبداللہ من عباس روایت مجھے غسرین کے بارے میں آتا بتا نہیں تھا ولیکن لیکن مجھے گمان یہ کہ یہ کیا ہے زقوم مجھے غسرین کیا جائے گا کھلایا جائے گا پھلایا جائے گا چلو بے سکرو بیٹے بہت جلیل یہ وقت جلے آرہا ہے فسر ہے فیماری فید حضر الفل اس کے بارے میں بات خوئی ہوگی جو میں آج تفصیلیں بہن کر دی کل میں کچھ بہن نہیں کروں گا اور لی ون تجلیل ترجمہ رہے گا جو مجھے بہن کرنا تو میں بہن کر چکا ہوں ٹھیک ہے یہاں تک کے بیان ہے ماں وقع فیئے بغیر لغت آرہا ہے جو تفسیل کے کتھ کو آنے والی ہے اس کو بھی میں نے کچھ بیان کر دیا وہی تفسیلیں بات آگے آنے والی ہیں صلوان الحبیب صلو اللہ علیہ وسلم